بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد عبدکا و حبیبکا و نبیکا و رسولکا نبیل امی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین الحمدللہ سمال الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب انتہائی پاکیزہ روحانی ایمانی عرفانی محفل میں حاضر ہیں جن دوستوں نے انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ آج کی محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ انہیں عجرِ عظیمتہ فرمائے ان کی عقیدتوں کو محبتوں کو اپنی بارگاہ قسمِ قبول و منظور فرمائے یقیناً آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پر نورانے چہروں کے ساتھ ہماری جماعت کے بزرگ جلوہ گر ہیں پیرِ طریقت حضرت قبلہ پیر زفر اقبال صاحب اور سبحان اللہ روحانی خانوادہ سے تعلق رکھنے والے حضرت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین صاحب بھی جلوہ گر ہیں تھوڑی دیر بعد آپ کا خطاب ہونا ہے اصل خطاب آپ کا ہے تو چند کلمات آپ کے نظر کرتا ہوں دوستو یاد رکھیں میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ سے ایک آیتِ مجیدہ کا حصہ تلاوت کیا ہے ایک آیتِ مجیدہ تلاوت کی ہے اور سورہ فاتحہ سبحان اللہ قرآن کا دباچہ بھی ہے اور قرآن کا خلاصہ بھی ہے سورہ فاتحہ قرآن کا اجمال ہے اور پھر آگے پورا قرآن جو ہے لفلامیم سے بنناس تک اس کی تفسیر ہے محترم حاضرین اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ اس کو نماز کے اندر بھاجب قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کے جو مزامین ہیں ہر وقت ذہن میں رہیں اور دل کی دنیا میں بسے رہیں تاکہ زندگی قرآن کے سائے میں گزرے ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں ایک ہے اپنی خواہش سے مانگنا ایک میرا رب چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ سے کیا مانگنا اہدنصرات المستقیم ٹھیک ہے تم مجھ سے جہداد مانگو گے میں دوں گا اولاد مانگو گے میں دوں گا لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے مال مانگ رہے ہو تو مال تمہارے لئے فتنہ بن جائے اولاد مانگ رہے ہو اولاد تمہارے لئے فتنہ ہو سکتی ہے کوٹیاں مربع کارخانے ملنے ہیں انڈسٹریاں فیکٹریاں تم مانگ رہے ہو تمہارے لئے یہ ازمائش ہو سکتی ہے بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ازمائش ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم مجھ سے کیا طلب کرو اہدن السراط المستقیم یوں ارز کرو اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے اس بارگاہِ قدس سے کیسے سوال کرنا ہے وہ انتہائی عرفہ والا اور وہ سبحان قدوس ذات ہم انتہائی ادنا مقام پر ہمیں کیا معلوم کہ ہم نے بارگاہِ قدس میں دست سوال کیسے دراز کرنا ہے ہمیں اپنا دامن کیسے پھیلانا ہے ہمیں نہیں پتا تھا اللہ پاک نے کرم فرمایا فرمایا دیکھو جب تم میری بارگاہ میں آؤ سوال کرو تو یوں کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سب تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنے والا ہے جو بڑا مہربان ہے اور بھی حد رحم فرمانے والا ہے مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم ہے یہاں تسلی دی جا رہی ہے اگر یہاں کسی کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا اگر عدالتیں انصاف کرتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے دعا کریں تحریک انصاف کے دور میں بھی انصاف حکومت کے دور میں بھی کسی کو انصاف مل جائے باہر کے آگے فرما مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے خاص طور پہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اب فرمایا تم اب مجھ سے مانگو اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام فرمایا تُو نے انعام فرمایا غیر المغضوب نہ ان کا جن پر غزب ہوا ہے بلدوالین نہ ان کا جو گمراہ ہوئے ہیں جن پر غزب ہوا وہ یہودی ہیں اور جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے مجھ سے جب بھی تم ہدایت طلب کرو تو فرمایا ان کے راستے کی ہدایت طلب کرو جن پر تُو نے انعام فرمایا اب انعام تو سب پہ ہے یہودی ہوں تب بھی انعام عیسائی ہوں تو تب بھی انعام ہندو ہوں تب بھی انعام اور کون سا طبقہ ہے انسانی جس پر اللہ کا انعام نہیں سورج اگر انعام ہے تو سب مستنیر ہو رہے ہیں اگر ہوا انعام ہے تو سب فیدہ اٹھا رہے ہیں بارش برستی ہے کبھی پابندی آئے دنے کی گئی کہ صرف مسلمانوں پر برسنا ہے بادلو نہیں دوستو ہوا چلے تو کوئی پابندی نہیں سورج چمکے تو کوئی پابندی نہیں معلوم ہوا ان انعامات کا ذکر نہیں وہ انعامات بھی اور ہیں اور انعامات والے بھی اور ہیں وہ انعامات بھی اور ہیں انعامات والے بھی اور ہیں اللہ پاک نے چونکہ قرآن ایک جگہ اجمال سے بیان کرتا ہے پھر دوسری جگہ تفصیل سے بیان کرتا ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام فرمایا تو یہ یہاں اجمال تھا اور پھر تفسیر کا بھی ایک انداز ہے تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالاحادیث تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ تفسیر القرآن بے اقوال التابعین اور سب سے احسن تفسیر کا جو درجہ ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے تو اللہ پاک نے سورہ سا کے اندر فرمایا فرمایا جو اللہ کی اداد کرے جو رسول کی اداد کرے نوجوانوں ذرا توجہ فرمائیں وقت زینہ کریں وقت بہت قیمتی ہے خدارہ آپ نے اوپر رحم کریں آپ نے اوپر ترس کریں زندگی سے مزاق چھوڑ دیں سنجیدہ ہو جائیں برنا پشتائیں گے قبر میں جانے کے بعد آنکھ کھولی تو کیا کھولیں اب آپ کے پاس میرے پاس وقت ہے خدارہ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں بزرگوں کے پاس بیٹھیں اچھی محفلوں میں آئیں محفلوں میں آئیں صرف یہ نہیں کہ مزے لے کر چلے جائیں کچھ لے کے جائیں غور کریں فکر کریں جب کوئی عالم بور رہا ہو اپنے اوپر نظر ڈالیں توجہ کریں اللہ تو فرمایا جو اللہ کی اداد کرے کوئی ہو کسے باشد کوئی گورہ ہو کالہ ہو پڑھا لکھا ہو انپڑھا ہو جائل ہو کوئی بھی ہو فرمایا مئیت اللہ والرسول جو اللہ کی اداد کرے اور رسول کی اداد کرے غیر مشروط فرمایا اسے انعام کیا ملے گا کل قامت کے دن سور سبہ نیزے پہ زمین تامے کی طرح تپ رہی ہے لیکن ساتھ کن کا نصیب ہوگا فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ فرمایا ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور وہ کون ہیں من النبیشین وصدیقین وشہدائی وصالحین فرمایا انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ وحسن اولائق رفیقہ یہ کیا ہی اچھے ساتھ تھے اور یاد رکھیں دوستو آج ہم جن کو دوست سمجھ رہے ہیں جواریوں کو دوست سمجھتے ہیں جواری جواری کو دوست سمجھتا ہے شرابی شرابیوں کو دوست سمجھتا ہے آج ان کا ہم پیالہ ہم نوالہ ہے ان کے بغیر رہ نہیں سکتا ناشتہ حضب نہیں ہوتا کھانا حضب نہیں ہوتا اور جنہ والا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بھرتے ہیں لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ جارانیں یہ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے قرآن کہتا ہے آج کے گہرے دوست خلیل کی جمع خلیل خلط سے ہے خلط کے معنی ہے انتہائی گہری دوستی پکی دوستی جو دل میں اتر جائے جس کی جڑے اتر جائے اس کو خلیل کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے آج کے گہرے دوست ہیں گہرے دوست جن کے بغیر چین نہیں آتا ان کی دوستیاں کل قیامت کے روز دشمنیوں میں بدل جائیں گے اللہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے آپس میں گتھم گتھا ہوں گے تصادم ہوگا تحارب ہوگا اور جناب والا ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے جب جہنم میں جا رہے ہوں گے تیری وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑا ہے دوسرا جواب دے گا کیا میں تجھے گھر سے اٹھا کر لیا تھا تُو ہماری محفل میں مرضی سے آیا تھا اب بھگ دو لیکن قرآن نے ساتھ ہی کہا کہ آج کے گہرے دوست کل دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کا گرے بان پکڑ رہے ہوں گے اللہ المتقین مگر جو متقیوں کی دوستی ہوگی مجھے اسان لفظوں میں کہنے دیجئے داتا علی حجمیری کی دوستی خاجہ حجمیری کی دوستی اور وہاں سے چلیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی حضرت عمر فاروق کی دوستی حضرت عثمان غنی کی دوستی حضرت مولا علی کی دوستی اللہ کو حضرت بلال حبشی کی دوستی وہاں کام آئے گی وہاں کام آئے گی بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک محبت کرنے والا مشرق میں رہتا ہے اور جس سے محبت کی جاری ہے وہ مغرب میں رہتا ہے مثلا حضرت غوث آزم الشیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہر کوئی محبت کرتا ہے جو دل سے محبت کرتا ہے اور پھر ان کی صیرت پر بھی عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرمائے گا اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی سے فرمائے گا اے عبدالقادر یہ ہیں وہ تیرے چاہنے والے یہ ہیں وہ تیرے چاہنے والے جو تجھ سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے تیرے نقوش پاک پر چلتے تھے اور تیری یاد میں محفلے سجاتے تھے دادا کو بھول چکے پردادا کو بھول چکے کتنے نوجوان ہیں اگر آج ان سے پوچھا جائے تمہارے پردادا کا نام کیا ہے تمہارے دادے کا دادا کا نام کیا ہے اور ان کی قبر کہاں ہے تو جناولہ پڑھا لکھا بھی ہے وہ دم بخد ہو جائے گا وہ نہیں بتا پائے گا لیکن اگر بچے سے بھی پوچھا جائے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کا مزار پرانوار کہاں ہے تو وہ جھوم کر کہے گا آپ کا مزار پرانوار بغداد میں دادا علی حجمیری کا مزار کہاں ہے تو جناب بچہ بھی جواب دے گا جی لاہور میں خاجہ موینو دن چشتی حجمیری رحمت اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے تو وہ جناب والا بجد میں آ کر کہے گا حجمیر سے آخر وجہ کیا فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروا دوں گا اللہ اللہ یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول تو دوستو یاد رکھیں ہم لبیق یا حسین کی بھی قائل ہیں سب کے قائل ہیں مگر یاد رکھیں یاد رکھیں یہ کوئی بغز نہیں ہے سادات اور اہل بیت کا نام ہے سمجھ آگئی مگر بات سنیں اہل سنت کے کچھ اپنے اقائد ہیں اہل سنت کی اپنی علامات ہیں سمجھ آگئی اور ان کی تو جناب والا چوکھٹ کو سلام ہے لیکن بس لبیق یا رسول اللہ سمجھ آگئی یہ ان کا مانوگرام ہے یہ ان کا ہے بدقسمتی سے بدقسمتی سے وہ نعرے جو ان کے تھے ہمارے ہاں لگ رہے ہیں اب وقت نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں میں بڑا حساس سادمی ہوں الحمدللہ میرے ابا اجداد میں کوئی بدبخت نہیں ہوا جو صحابہ کو بھوکے شکر ہے کہ ہم بہت پہلے اُس شریف سے چلے آئے ہمارے بزرگ چار سو سال پہلے چلے آئے ورنہ آج جاتے ہیں تو خون کے آنسو روتے ہیں ان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں کم از کم جہاں تک میرا مطالعہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں میں آج تک اللہ ایندہ بھی ہماری نسل کو محفوظ رکھے کتنے بدبخت ہیں وہ سیدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور فرمائے کہ جس نے بھی بخاری شریف کی عدیس جامعیترمزی اباب البناکب اب دیکھیں حضور فرمائے کہ جس نے بھی مجھ پر حسان کیا میں نے ان کے حسان کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر صدیق کا حسان جو ہے کل قیامت کے روز میرا رب اس کا بدلہ چکا ہے حضرت احمد ایسا تو صدیقہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آرام فرماتے یہ باتیں توجہ سے سنیے گا میری گود میں اور آسمان پر ستارے چمک دھمک رہے تھے تو میں نے عرض کہ یا رسول اللہ آسمان پر جتنے تارے چمک رہے ہیں آپ کے امت میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیوں ہاں ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا معلوم میں کوئی مہر فلقیات بن کر آئے ہوں جب رہی لائیں گے پوچھیں گے نہیں فوراں فرمایا اللہ کے دیئے ہوئے علم سے فوراں فرمایا جتنے آسمان پر تارے چمک رہی ہیں اتنے نیکیاں میرے عمر کی ہیں یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے افسوس کچھ خطیبوں نے کچھ نقیبوں نے رافضیت کو پروموٹ کیا ہے کتنی بھری بات خدا قسم دیکھئے جتنے مردیہ آپ اشار پنے اہلِ بیت اتحار کے دل خوش ہوتا ہے صحابہِ کرام کے پنے دل خوش ہوتا ہے آنے سے پہلے بہت خوبصورت انہوں نے شیر پڑا میں تو وہیں باغ بہار ہو گئے مگر جو دوسرے مسئلہ کی پہچان ہوگی وہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے اللہ اکبر اور ہمارے لوگ سادہ سے ہوتے ہیں بس دیکھتے نہیں ہے کہ یہ خطیب کیسا ہے یہ نقیب کیسا ہے بات سے رتوجہ سے سنیے گا حضرت ایسے تو سدھی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں آپ پھر تھوڑا سا سوچ میں ڈوب گئیں حضور نے فرمایا کیا سوچ رہی ہو حضور میرے اببہ حضور کی نیکیاں فرمایا فرمایا سنو جمیعہ حسنات عمر کہ حسنات واحدت من حسنات ابی بکر فرما سنو میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری نیکیاں میرے ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برہے ہیں یہ کس زبان سے ارشاد ہو رہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکی زبان اکدس اب دیکھئے نیکی آم ہیں بس میں اسی پر اکتفا کروں گا نیکی آم ہیں اب آنکھ کی نیکیاں ہیں زبان کی نیکیاں ہیں کان کی نیکیاں ہیں ہاتھ کی نیکیاں ہیں پاؤں کی نیکیاں ہیں اور دل کی بھی نیکی ہے دیکھئے آنکھ کی نیکی کیا ہے بزرگوں کی زیارت کرنا والدین کو عدب سے دیکھنا قرآن کی زیارت کرنا اللہ آپ کو لے جائے مکہ سبحان اللہ خانہ کعبہ کو تکنا ان نظرو الالکہبت عبادہ کعبہ کو تکنا بھی عبادت ہے اور گھر میں والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان نظرو الہ وجہ الوالدین عبادت والدین کو تکنا بھی عبادت ہے اور ہاں ہاں ان نظرو الہ وجہ علیہ نے عبادت اور فرمایا میرے علی کو تکنا بھی عبادت اور ذکر علیہ نے عبادت کتنے بدبختیں اگر ہم صحابہ کرام کا تذکرہ کریں کہتے ہیں یہ تو خارجی ہیں شرب نہیں آتی تمہیں ہم حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں ان کا اپنا مقام ہے ان کا اپنا مقام ہے ان کی اپنی شان ہے ہم واضنہ نہیں کرتے مگر یاد رکھنا دوستو جس کو میرے آقا نے افضل کہا ہے انہیں افضل ماننا پڑے یہ کیا ہوا میرا ذوق کہتا ہے فلان افضل میرا وجدان کہتا ہے فلان افضل ارے بھائی سنو عقید ذوق اور وجدان سے نہیں بنتے عقید اگر بنتا ہے یا قرآن سے بنتا ہے یا حضور کے برمان بے شاک سبحان اللہ 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 یاد رکھنا بڑے بڑے جبوں کو نہ دیکھنا جبہ و دستار کو نہ دیکھنا یہ حجت الاسلام ہے یہ شیخ الاسلام ہے یہاں نوجوان اہل علمت شریف فرمائے ان کی درم اشارہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ میرا زوگ کہتا ہے ایک اور کھڑا ہو جائے یہ سب سے حضرت بلال افضل ہیں کیوں بھئی افضل بلال افضل ہیں جو انہوں نے ماریں زیادہ کھائیں یہ تو کوئی میار نہ ہوا میار مصطفیٰ کی زبان ہے نادانو تمہیں حضور کی زبان پہ بھی اعتماد نہیں ہے حضور فرمائیں یہ افضل ہیں حضور فرمائیں یہ افضل ہیں اس کے بعد تمہیں تو حضرت سیدنا علی المرزا کی زبان پہ بھی اعتماد نہیں محبان علی کہلاتے ہیں ان کی زبان پہ بھروسہ نہیں کیا بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی المرزا بعد رسول اللہ صلی اللہ حضور صلی اللہ علی 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 وآل آن کے بعد اس امت میں افضل کون تو آپ نے فرن فرمایا ابو بکر ابو بکر میں نے عرض کیا سممہ من پھر کون فرمایا عمر آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے اندیشہ ہوا میں نے سوال کیا تو عثمان کا نام لیں گے میں نے کہا سممہ انتہ پھر آپ ہیں پھر آپ ہیں اللہ اکبر تو دوستو حضرت علی المرسا رضی اللہ تعالی نے فرمایا مَا آنَا رَجُلٌ إِلَّا بِنَ المسلمين فرمایا میں تو ایک میں تو ایک سبحان عام مسلمانوں میں سے ہوں سبحان اللہ یہ تو آپ کی آج توازو ہے لیکن آپ نے حقیقت کو بیان کر دیا اور آپ یہاں تک فرماتے ہیں یہاں تک حدیثیں موجود ہیں فرمایا جو شخص مجھے شیخ خین پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا مفتری کا معنی جو کسی پاک دامن شخص پر بہتان شیخ علیہ السلام وہ نہیں وہ میرے پیر و مشجد ہیں شیخ علیہ السلام والمسلمین حضرت الحافظ خاجہ محمد کمرد شیخ علیہ السلام جو میرے شیخ طریقت ہیں بس شیخ علیہ السلام وہی ہیں باقی جس کی مرضی ہے کسی کو شیخ علیہ السلام کہتا بھی رہے حضور خزالی زمان جن کو شیخ علیہ السلام اللہ مولا عبدالستار خان یازی تو دوستو میں ارض کر رہا تھا کہ دل کی نیکی کیا ہے ایمان اب سنی آنکھوں کی نیکیاں پتہ نہیں کتنی کی ہوں گی حضرت عمر نے تو حضور کو کئی بار دیکھا نا اور کانوں کی نیکیاں ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں فرمایا میرے ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری امت کا ایمان بلکہ ساری مخلوق کا ایمان سوائے نبیوں کے اور رسول وں کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرے ابو بکر صدیق کا ایمان والا پلڑا پھاری ہوگا حضرت میں سوچ رہا تھا آخر وجہ کیا ہوگی کہ اتنا بڑا مقام تو جناب بڑے بڑے شیوخ لکھتے ہیں شیوخ طریقت صوفیہ اکرام لکھتے ہیں دراصل بات یہ ظہری آمال کی نہیں ہو رہی یہ بات ہو رہی ہے جو دل کے اندر حب رسول جو موجود تھی شمع جو روشن تھی اس کی وجہ سے آپ کا ایمان سب پر بھاری اب یہ آپ سنی رہتے کہ جب حضور نے کہا بس تم تیاری کرو ہم چلیں گے پھر کبھی رات کو سوئے نہیں کس وقت محبوب آج اللہ یاد رکھے نا ان لوگوں کی مجلسوں میں آپ نہ جائیں اگر جائیں گے تو پھر ایمان کی خیر حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو فاسق کہا گیا ان کو ظالم کہا گیا اللہ پاک اپنے محبوب کا کرم فرمائے اللہ پاک جن دوستوں یہ محفل سجائیے ان کی کابش کو اپنے بار قیدس میں کبول ونزور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ